اپنے مرضی کو رب کی مرضی پہ قربان کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے اپنے محبوب در ان چیز کو ایک اللہ کے اشارے پر قربان اور زبا کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے تسلیم و رضا کے پیکر کا نام ملت ابراہیمی ہے جب رب نے کہا اسلم قال اسلمت لرب العالمین یہ ملت ابراہیمی ہے میرے بھائیو اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهَدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في سورة التوبة عد بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذالك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم حضرین اگرامی پردانشین خواتین ملت خدبائی مسنع کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة التوبة کی آیت نمبر 36 36 پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا یقیناً مہینوں کے گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس بارا ہے في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض اللہ کے کتاب لوح محفوظ میں اور یہ گنتی اس روز سے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ابتدائے آفری نش سے روز اول سے روز ازل سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ تئی فرما دیا کہ مہینوں کی گنتی بارا ہے منہ عرباتن حرم ان بارا مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں محترم ہیں مقدس ہیں اور ان چار مہینوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ الدِّنُ الْقَيِّمْ فَلَا تَضْلِمُ فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ یہ مضبوط اور سیدھا دین ہے لہٰذا تم اپنے آپ پر ظلم کو روا نہ رکھنا ظلم نہ کرنا سارے مہینوں میں ظلم نہ کرنا خصوصاً ان چار مہینوں میں ظلم و زیادتی سے کام نہ لینا حضرین پیارا ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار مہینے لگا تار تین مہینے اور بیچ میں یہ ایک مہینہ سعی بخاری کی حدیث ہیں آپ نے فرمایا اسلامی کیلنڈر کا گیرہوہ مہینہ جو چل رہا ہے جس کی آج ستائیس تاریخ ختم ہوا چاہتا ہے ذلقادہ اس کے بعد آنے والا مہینہ ذلحجہ اور پھر اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم یہ لگا تار تین مہینے ہیں اور بیچ میں ایک مہینہ ہے رجب تو گویا کہ پہلا حرمت والا مہینہ علاوشق الانتہا ختم ہوا چاہتا ہے ابھی ہم سے رخصت ہونے والا ہیں اور دوسرا حرمت والا مہینہ ذلحجہ شروع ہوا چاہتا ہے یہ ذلحجہ کا مہینہ بہت ہی اہم ہے خاص طور سے اس کی ابتدائی دس ایام اللہ تعالیٰ نے ابتدائی دس ایام کی قسم کھائی ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والایال عشر والشفع والوطری واللیل اذا یسری حلت ذالق قسم لدہ حجر اللہ تعالیٰ نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا قسم ہے فجر کی والفجر والایال عشر اور قتم قسم ہے دس راتوں کی اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی سارے مفسرین اس بات تر متفق ہیں مفسر قرآن ترجمان قرآن کہتے ہیں فقیع اسلام ابن عباس رحمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دس راتوں سے مراد ذل حجہ کے مہینے کے ابتدائی دس ایام ہیں اس کی عظمت و شان کے لئے اتنا کافی ہیں کہ رب کائنات نے رب عرش کریم نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے ان ایام کی قسم کھائی ہے اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام دنیا کے جتنے ایام ہیں صحیح بخاری کی روایت ہیں دنیا کے جتنے ایام ہیں سب سے زیادہ محبوب ترین ایام احبو اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ہیں کہا کہ یہ عشر یہ ابتدائی ذل حجہ کے مہینے کے ابتدائی دس ایام اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہیں اور اگر دس راتوں کی بات کریں دس ایام کی بات کریں یہاں تک کہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہیں ذل حجہ کے مہینے کے ابتدائی دس ایام اگر پورے کلیکٹیولی دس دینوں کی بات کی جائیں دس راتوں کی بات کی جائیں صرف ایک رات رمضان کے آخری عشرے کی لیلت القدر کا مقام زیادہ ہیں ورنہ سارے دس دنوں کی بات کی جائیں تو ذل حجہ کی ابتدائی میں ابتدائی دس ایام زیادہ محبوب ہیں بخاری کی شہرہ لکھنے والے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیوں ان دس راتوں کی دس ایام کی فضیلت کیوں اتنے زیادہ ہیں انہوں نے کہا ذلکہ اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے اجتماعی لیجتماعی امہات العبادات کے عبادات کی سارے بنیادیں ان دس ایام میں موجود ہیں ان دس ایام میں نماز ہے روزہ ہے حج ہے صدقہ تو خیرات ہے ذکر ہے تلاوت ہے خیر سگالی ہے عید ہے یوم عرفہ ہے یوم نہر ہے قربانی ہے اللہ اکبر سب کچھ ان دس ایام میں موجود ہیں اسی لیے ان دس ایام کا مقام اللہ کے پاس سب سے زیادہ ہے سب سے محبوب ترین ایام ہیں جو ہمارے پاس دو تین دنوں میں شروع ہونے والے ہیں حاضرین اس ان کی قدر کرنا سلف ان دس دنوں کی بڑی قدر کیا کرتی تھی ان دس ایام میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے کیا کچھ کرنا چاہیے ابھی اسے تیاری کر لیں ابھی اسے کمر کس لیں ابھی اسے تیار ہو جائیں کہ دس ایام میں ہمیں کیا کا کرنا ہے آگے سن لیں یہ دس ایام میں ہمیں ملت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے ملت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہے کیا ہے ملت ابراہیمی کیا ہے سنت محمدی آئیے میں آپ کو سب سے پہلے خلاصے کے طور پر بتاؤں پھر تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں کہ ملت ابراہیمی کیا ہے سنت ابراہیمی کیا ہے اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے حضرین ان ایامیں جو کام ہم کرتے ہیں عام طور سے حاجی لوگ حج کے ارادے سے ذلہج ذلقادہ کے مہینے میں اور ذلہجہ کے ابتدائی ایام میں بھی جاتے ہیں پہنچتے ہیں حج کے ارادے سے رخت سفر بانتے ہیں سوئے حرم پہنچتے ہیں اور وہاں پر بھی خانوادہ ابراہیم کے یادگاروں کو تازہ کرتے ہیں میں آپ کے سامنے ارز کرو گا انشاءاللہ پھر اس کے بعد غیر حاجی غیر حاجی روزہ رکھتے ہیں یوم عرفہ کا اور پھر قربانی کرتے ہیں عید مناتے ہیں غیر حاجی کے لیے اور ان دس ایام میں سے شروع کے نو ایام روزہ رکھتے ہیں یا نو ایام میں سے کچھ کم روزہ رکھتے ہیں یا کم از کم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں حاضرین یہ جو عامال ہیں ان ایام میں ہمیں کرنا ساتھ ساتھ تکبیر اللہ کی تکبیرات بلند کرنا ہے حاجی لوگ لبائک اللہ ہم لبائک کہتے ہیں غیر حاجی کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہہ اللہ اکبر اللہ اکبر علی اللہ الحمد توحید کے نعرے کو بلند کرنا ہے توحید کے مقام کو اونچا کرنا ہے اور شائر کے زبانی یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سلم قدا ہے جہاں لا الہہ اللہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا حاضرین ان سارے عامال کو آپ دیکھیں گی تو یہ ملت ابراہیمی ہے ملت ابراہیمی ہے سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ملت ابراہیمی جس کی پیردی کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے ہمارے اور آپ کے مقتدہ اور ہمارے اور آپ کے مقتدہ اور اسوا ہمارے اور آپ کے آئیڈیل موڈل ساری دنیا کے آئیڈیل اور موڈل جن کو قرار دیا گیا ہے وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا والوں سے کہا گیا تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوا ہے بہترین نمونہ ہے بہترین قدوہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کسی کو رول موڈل بنانا چاہتے ہو ابراہیم کو بنایا کرو اللہ اکبر اللہ نے کیا فرمایا ہے ہم نے ابراہیم کے بارے میں بیان کرنے کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے آپ بھی ملت ابراہیم کی پیربی کرو اور ساری دنیا کے لوگوں سے بھی کہا گیا ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ان کے خانوادے میں ان کے ساتھیوں میں تمہارے لئے بہترین اسوا نمونہ ہیں کیا ہے ملت ابراہیم قرآن بار بار پکار پکار کر کہتا ہیں سائکڑ جدوں پر کہتا ہیں اتبیو ملت ابراہیم حنیف ملت ابراہیم کی پیربی کرو پیربی کرو کیا ہے ملت ابراہیم حاضرین ان ایام میں جو کام ہم کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ملت ابراہیم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی ملت ابراہیم ہے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور یہی ملت ابراہیم ہے ملت ابراہیم نام ہے نام ہے کافر اور باطل کے آئیانوں میں لرزہ برند کرنے کا نام ہے وقت ظالم و جابر بادشاہ کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ملت ابراہیم ہے نعہ توحید کو بلند کرنے کا نام ملت ابراہیم ہے اپنے رب کے خاطر تن من دھن کی بازی لگانے کے نام ملت ابراہیم ہے ایک اللہ کے لئے اپنے رشتیدار و اقارب کو و اتنے عزیز کو زمین و جائداد کو چھوڑنے کا نام ملت ابراہیم ہے ملت ابراہیم بے خطر آگے نعرے نمرود کا مقابلہ کرنے کا نام ملت ابراہیم ملت ابراہیم شجاعت وبہادوری پامردی کا بے نمونے کا نام ملت ابراہیم ملت ابراہیم وقت کے ظالم و جابر بادشاہ کو توہید کو پیغام سکھانے کا نام ملت ابراہیم ش کبھی باطل کا ساتھ نہیں دینا حق بات کہنا حقدار وں کا ساتھ دینے کا نام ملت ابراہیمی ہے ملت ابراہیمی ایک اللہ کی عبادت کا نام ملت ابراہیمی ہے شرک مشرقین سے برات کا اظہار کا نام ملت ابراہیمی ہے ملت ابراہیمی توحید کے پرچھم کو عام کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے امن کا پیغام مانگنے کا نام ملت ابراہیمی ہے بے بسال والد کے خدمات کا نام ملت ابراہیمی ہے بہترین اولاد کا نمونہ ملت ابراہیمی ہے اپنے مرضی کو رب کی مرضی پہ قربان کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے اپنے محبوب پر ان چیز کو ایک اللہ کے اشارے پر قربان اور زباہ کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے تسلیم و رضا کے پیکر کا نام ملت ابراہیمی ہے جب رب نے کہا اسلم یہ ملت ابراہیمی ہے میرے بھائیو اور یاد رکھئے ہر وقت اپنے عرب کے اشارے پر اپنے لخت جگر کو اور اپنے بیوی بچوں کو خاندان کو بے آب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے آ کر تاقل اللہ پر کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے حاضرین اگرامی آئیے ان باتوں کو ہم سمجھتے ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ خلاصے کے طور پر کہا ہے آئیے ان باتوں کو سمجھتے ہیں حاضرین ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی زندگی آپ کی ملت کو آپ سمجھیں آج سے ہزاروں سال پہلے عراق میں ایک ایسی جگہ پر ایسے خاندان میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے جو بت پرس نہیں بت گر تھے اور سب سے پہلے امتحان یعنی ملت ابراہیمی ایک لفظ میں کہیں گے تو گویا کہ اپنی ساری زندگی میں قربانی آزمائش میں کھرے اترنے کا نام ہے ساری زندگی آزمائش ساری زندگی آزمائش اور تن مندھن کو لٹا دیا ہے ابراہیم علیہ السلام اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بہلے مسلمان بننے کا نام ملت ابراہیمی آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مسلمان کون ہوتا ہے ملت ابراہیمی کے حوالے سے سمجھے ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تُو نے کہا سرے تسلیم خم کرو ہر اعتبار سے سکھ ہو دکھ ہو درد ہو پریشانی ہو تکلیف ہو ہر ایک حالت میں اللہ میں تسلیم و رضا کا پیکر بن کے دکھاؤں گا باپ سے کہا یا آباتی دیکھو بہترین اولاد کے مثال ہیں بہترین اولاد باپ کو پیار بھرے انداز میں سمجھایا یا آباتی آئی میرے پیارے ابو جان اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو وہ خود ٹھہر نہیں سکتے ہیں اور انہی کے سامنے تم جا کر عبادت کرتے ہو یہ عجیب تماشا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے جو دیبیٹ میں ہار جاتا ہے دلیل نہیں ہوتی ہے اس کی آواز بلند ہو جاتی ہے دھمکی دینا شروع کرتا ہے دھمکی دیتا ہے یاد رکھو تو کیا کی آپ باپ کے پاس دلیل نہیں ہے اب بڑپن دکھا رہا ہے مغروراگی دکھا رہا ہے تو یاد رکھو یہ مغروراگی کو توڑنے کا نامی ملت ابراہیمی ہے وقت کے ظالم و زابر اور وقت کے بڑے نمرود اور ہر نمرود کے سامنے اس کے سر نگو کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے کہا کیا بوجان یہ غلط بات ہے باپ نے کہا گھر سے چلا جا مبارک ہو ٹھیک ہے آپ کو سب کچھ مبارک ہو گھر سے نکل گئے یہ ملت ابراہیمی ہے رب کے خاطر کوئی کامپرمائز نہیں ہے آج کہاں ہیں ہم لوگ دنیا کے لیے دنیا کے چند تکو کر سامان کے لیے دنیا کے رہدار منصب کے لیے دنیا کے چند فائدے کے لیے اپنے ضمیر کا سعودہ کرتے ہیں ایمان بیش دیتے ہیں دین کا سعودہ کرتے ہیں کتنے مرتد ہو رہے ہیں کتنی مرتد ہو رہی ہیں کتنے لوگ اپنے ڈیوٹی کے خاطر اپنے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں دین کو بیچ رہے ہیں چند چٹکوں کے سامان کے بدلے میں ابراہیم کی ملت سے تم عبرت حاصل کرو یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہیں حضرین چلے جاتے ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اس کے بعد گھر سے نکل گئے ہجرت کیے سب سے پہلے اللہ کے خاطر ہجرت کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے پھر وقت کے ظالم و جابر بادشاہ کا مقابلہ ہوا وقت کے مغرور مغرور کا مقابلہ ہوا لیکن یاد رکھو ڈٹ گئے جم گئے اور جو توحید کے پیغام کو عام کیے کہا کہ دیکھو توحید اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا نام ہے تمہاری عبادت میں ہی ہے تم رب نہیں ہو سکتے ہو لیکن مغرور بادشاہ مغرور بادشاہ نے پوچھا رب کون ہے تمہارا رب کون ہے کہا ابراہیم نے کہا میرا رب ہوا ہے اللہ دی یحیو و یمید جو جلاتا ہے مارتا ہے تو نمرود نے کہا میں بھی کرتا ہوں میں بھی کرتا ہوں دو قیدیوں کو بلایا ایک کو چھوڑ دیا ایک کو کہا کہ فانسی پہ لٹکا دو دیکھو میں بھی جلا دیا میں بھی بار دیا ہے ابراہیم نے کہا اب جیسے کو تیسے جواب دینا ہے جب بات کوئی سیدھے طریقے سے نہ سمجھے اپنے گرور اور پندار کے نخوت میں چور ہو اور یہ سمجھے یاد رکھو ایسے لوگوں کو جیسے کہ تیسے کبھی جواب دینا پڑتا ہے تب جا کر وہ سمجھتے ہیں سیدھی انگلی سے گھی اس وقت نکلتی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تجھے تو برابر کا جواب دینا ہے ابراہیم نے کہا میرا رب وہا ہے جو سورج کو جو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے تو اگر رب ہے الٹا کر کے دکھا سورج کو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں دکھا دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے آپ کو انٹلیکچول بننا چاہیے ڈیبیٹ بھی کرو آپ کو ریسیرچ مائنڈ رہنا چاہیے انٹلیکچول بنا کرو محقق بنا کرو کسی کے مقلد نہ بنا کرو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ملت ہے اس کے بعد فبہت اللہ دی کفر کافر لا جواب ہو گیا لا جواب ہو گیا کیسے لائے گا اب جب لا جواب ہو جاتا ہے آواز بلند ہو جاتی دھمکی دینا شروع کرتا ہے آگ میں ڈال دوں گا آگ جلائی گئی کیسی آگ کیسی آگ محسرین لکھتے ہیں اگر پرندے اس کے اوپر سے جائیں اگر پرندے اس کو اوپر سے اڑکے جائیں لطارتوائر لوا کا مشویین وہ بھن کے وہیں پر گر جائیں بھن کے گر جائیں ایسی آگ ہیں ایسی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا یاد رکھو میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے توقل سیکھو یقین سیکھو دعا اور توقل پر بھروسہ سیکھو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا زبان پہ اللہ کا ورد بھا حس بی اللہ لا الہ الا علیہ توقل تو ہوا رب العرش العادیم حس بی اللہ حس بی اللہ ہر مشکل گھڑی میں ہر پریشانی کے وقت میں اس کو آپ ورد بنا لو حس بی اللہ علاج کے لئے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو حس بی اللہ کہو آپ آپرشن پہ تھیٹر میں جا رہے ہو حس بی اللہ لا الہ الا اللہ یہ توہید ہر مسئلے کا حل ہے آپ عدالت میں کوٹ کا چری میں جا رہے ہو حس بی اللہ حس بی اللہ کہتے ہوئے چاہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں جب جا رہے تھے پیچھے سراقہ بن جوشم پیچھا کر رہا تھا آپ کی زبان پہ ہی تھا حس بی اللہ موسیٰ علیہ السلام کہ پیچھے جو فراؤن کی لشکر سامنے دریاں ہائل ہیں ایسے وقت ان کی زبان میں تھا حس بی اللہ حس بی اللہ حس بی اللہ اللہ اکبر اس میں طاقت ہے میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں بھی یہی تھا حس بی اللہ کیا معنی ہے اللہ میرے لئے کافی ہے اللہ میرے لئے کافی ہے اللہ میرے لئے سفیشنٹ ہے اللہ سے بڑھ کے کون ہے اگر تم یہاں پر یا غوث کہو یا فلاک ہو یا فلاک ہو مشرق ہو مشرق ہو اور ابراہیم او مکانہ من المشرقین اللہ ابراہیمی کو سمجھو حضرین ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا آگ کا مالک رب ہے اللہ ہے اللہ ہے اسی اللہ پر توقل کیے اللہ نے آگ سے کہا یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم ابراہیم پر تو تھنڈا بھی ہو جائے اتنا تھنڈا بھی نہ ہو کہ تکلیف ہو سلامتی والی تھنڈی ہو جائے اللہ اکبر اللہ پر توقل کر کے دیکھو یہ ملت ابراہیمی ہے یاد رکھیں اس کے بعد وہاں سے آگ سے نکلیں چلے گئے فلسطین فلسطین پہنچتے ہیں اللہ اکبر بڑاپے میں پہنچ گئے اور اولاد نہیں ہے اولاد نہیں ہے جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ اتنا اس کو آزماتا ہے اتنا آزماتا ہے اور جس کو دنیا میں آزمائش نہیں ہے یاد رکھو انسان اللہ کا مبغوض ہے اللہ کا محبوب نہیں ہے سی بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے ان کو مصیبت میں تکلیف میں مبتلا کر کے دکھاتا ہے اولاد نہیں ہے بڑاپے میں اللہ سے مایوسی نہیں ہے بڑاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا ہے اولاد اب دیکھو بچہ اور سچا کہا جاؤ جا کے بے آب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کیا اللہ اکبر کیا آزمائش لیکن اللہ پر توقل اور اللہ پر بھروسہ اسلم اسلمت لرب العالمین اے اللہ تعالیٰ میں قبول کر لیا ہاں یہ ہے ملت ابراہیمی ہر وقت اسلیم اور عزا کے پیکر بن جاؤ بیاب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں خواتین میری بات غور سے سنیں شوہر کی تابداری اللہ پر توقل کا کتنا فائدہ ہے جا رہے جا رہے ابراہیم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں حاجرہ پریشان ہے کیا ماجرہ ہے یہاں ریگستان میں زچہ بچہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں ابراہیم کیا بات ہے کیا بات ہیں ابراہیم کی زبان گنگ ہو چکی ہے اللہ اکبر براپے کے سارا کلوتی اولاد اور بیاب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے کیا جواب دے اپنے بی بی کو چھا رہے چھا رہے ہیں حاجرہ نے کہا اللہ امارک کیا اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ابراہیم نے سر ہلا کر کہا زبان گم ہو چکی ہے کیا کہیں سر ہلا کے کہا کہ ہاں انعم سر ہلا کے کہا اور حاجرہ وہی پر رک گئی اور کہا توقل کے پی کر دیکھو اللہ اکبر میری ماں اور بہنیں ایمان کو تازہ کرو آج بھی ہو جو براہم سا ایمہ پیدا یہ دور اپنے براہم کی تلاش میں ہے حاجرہ جیسے رول ادا کیا کرو حاجرہ نے کہا اللہ تعالیٰ تب ہم کو زائے نہیں کرے گا اللہ نے براپے میں اولاد دیا ریگستان میں پانی بھی دے گا ریگستان میں کھانا بھی دے گا چلے گئے ابراہیم چھوڑ کے دیکھو اگر حاجرہ وہی پر کہتی نہیں مجھے آگے بات سننا نہیں ہے چپٹر وہی پر کلوز ہو گیا ہوتا لیکن نہیں آگے بڑھتے رہیں حاجرہ پانی ختم دودھ ختم سب کچھ ختم صفحہ سے مروہ دے کے شاید پانی ہے یقین ہو چلا پانی نہیں ہے دو چکر میں پھر بھی چکر لگا رہی ہے کیوں اللہ تو براپے میں اولاد دیا ہے ریگستان میں پانی بھی دے گا میرا کام محنت کرنا تو دینے والا محنت کرو ملت ابراہیمی محنت کرنا سیکھو گھر میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کے نہیں دے گا محنت کرو کوشش کرو اللہ تعالیٰ دے گا ایسا پانی دیا ہزاروں سال سے ہزاروں لیٹر ہزاروں افراد بھی رہے ہیں زمزم ملا آبادی ہوئی مکہ آباد ہوا زمزم اور کعبے کعبے کو تعمیر کیا گیا پھر اس کے بعد وہاں حجرہ اسود ہے مقامی ابراہیمی ہے اور صفہ مروہ کی صحیح یہ سارے کام حجاج کرام کرتے ہیں کس کی یادگار ہے خانوادہ ابراہیم خصوصہ نے یاد کرو وہاں جا کر کہ حجرہ تکتی ریت میں بھوکے پیاسے اور اوپر دھوپ ہے نیچے ریت ہے آج ایسی میں ہم کو چلنا نہیں ہوتا کیسے دوڑی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر یاد رکھیں میرے بھائیو امیلت ابراہیمی پھر آگے اورو بچہ تھوڑا سا بڑھ بڑے ہوئے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے انگلی پکڑ کے چلنا شروع کیے دوڑ کود کے عمر کو پہنچے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ جا کر اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے زبا کرو اللہ اکبر یہ قربانی کی آدگار میرے بھائیو میں جتنے آسانی سے کہہ دیا اتنا آسان نہیں تھا ابراہیم کے لئے ابراہیم علیہ السلام کے لئے آسان نہیں تھا بڑھا پہ کا سہارہ اکلوتی اولاد اور اپنے ہاتھ سے زبا کرنا آئے کوئی معمولی بات نہیں ہے کوئی لے جا کے قتل کر دیں وہ تو اور بات ہے اپنے ہاتھ سے اپنے لخت جگر کے گلے پہ جھری چلانا ہے ابراہیم نے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تم کو زبا کرتے ہوئے اللہ اکبر وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی اللہ اکبر ابراہیم سے اسماعیل نے کہا ٹھیک ابو جان باپ کی تربیت ہے نا باپ کی تربیت ہے نا باپ جیسے تسلیم و رضا کے پہ کر بیٹے بھی ہو اسے ہی ہیں ہاں قابل باپ کے لائق بیٹے ہیں کہا کہ بجان میں تیار ہوں اللہ اکبر حاجرہ نے ماہ ہونے کی ہائیسیت سے قربانی دی بیگی ہونے کی ہائیسیت سے قربانی دی ابراہیم نے باپ کی ہائیسیت سے شوہر کی ہائیسیت سے قربانی دی تو اسماعیل اولاد کی ہائیسیت سے قربانی دی اس میں صرف ابراہیم کی قربانی نہیں ہے آج سارے شاہ اور باپوں کے لیے ابراہیم میں آپ کو نمونہ ڈھوڑنا ہے سارے ماہوں کو چاہیے بیدیوں کو چاہیے بہنوں کو چاہیے حاجرہ کو رول موڈل بنائیں سارے اولاد کو چاہیے اسماعیل کو رول موڈل بنایا کریں آج یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے حضرین واللہ اکبر دنیا تماشا دیکھ رہے تھے باپ کے ہاتھ میں بڑا بڑے باپ ہیں اور اکلوتی اولاد ہیں باپ کے ہاتھ میں چاکو ہیں لے کے جا رہے ہیں وہی مینہ کا میدان حاجی لوگ جاؤ جا کے یاد کرو یہ مینہ کے میدان میں ہم نے گھر بار کو چھوڑا وطنی عزیز کو چھوڑا ہے اور کفن پین کی آہاں ذریع دے کر لبائک اللہمہ لبائک کہہ رہے ہیں ابراہیم نے بھی ایسے ہی قربانی دی تھی اللہ اکبر ابراہیم نے پٹی بادلی کئی ممتہ نہ آ جائیں چھوڑی چلا کر کہہ رہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر اے اللہ تیرے نام سے تیرے لیے میرے اپنے لخت جگر کو تیرے راستے میں دے رہا ہوں اب یاد رکھو اس آدمی کو پوچھو وہ بتا پائے گا جس کے قلول یا اولاد بڑا پہ میں انتقال کر گئی ہے اس بڑے باد کو پوچھو جس کے کندے پہ اس کے جوان بیٹے کی لاش سوار رہی ہے یاد رکھو میرے بھائیو وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ قربانی یاد رکھو اتنا آسان نہیں تھا اللہ اکبر اللہ کو یادہ اتنی پسند آگئی اللہ نے کہا وَفَدَيْنَا هُ بِذْرْبِهِنْ عَدِيمِ ہم نے بہت بڑی قربانی کے بدلے میں ہم نے فدیعہ میں لے لیا ہے اسماعیل کو زبا کر رہے ہیں زبا کر رہے ہیں خون نہیں نکل رہا ہے اس کے بعد ہاں خون نکلا کہا الحمدللہ اللہ اکبر ایسے وقت میں الحمدللہ نبی نے فرمایا جب کسی کی چھوٹا لڑکا انتقال کر جاتا ہے اور فرشتے رو لے کر اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اللہ پوچھتا ہے فرشتا تم نے ان کے لخت جگر کو روح قبض کر کے لائیا ہے اس نے کیا کہا کہا کہ اللہ سب سے پہلے کہا الحمدللہ پھر کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کہتا صاحب میرے فرشتوں تم گہا رہو جب ایسے وقت پہ انہوں نے میری تعریف کی ہے میں نے اس کے لئے جنت میں گھر بنوا دیا اور اس جنت کے دروازے پہ وہ بچہ رہے گا اس کو لے کے جائے گا اس جن اس گھر میں اور اس گھر کا نام ہم نے رکھ دیا ہے بیت الحمد تعریفوں کا گھر ہے کیونکہ ایسے وقت میں بھی اس نے میری تعریف کی ہے اور کہا کہ ہم سب اللہ کے لئے ہیں اللہ کے پاس جانا ہے اللہ نے ہی دیا ہے اللہ نے ہی لے لیا ہے اور ان کو ان کی اس بچے کو ابراہیم اور سارا کے پاس رکھ دو اللہ اکبر یہ چھوٹا بچہ ابراہیم اور سارا کی کفالت میں ہوتے ہیں یاد رکھو میرے بھائیو یہ ملت ابراہیمی ہے ہمارے رات کی زندگی میں اگر یہ باتیں آئیں اللہ کے لئے سبر کرو اللہ پل پل آپ کو عجر دے گا اور عبادت کا ثواب دے گا دنیا کیا جانے دنیا کیا جانے کہ ان کا مقام اللہ کیسے اونچا کر رہا ہے حاضرین اگرامی یہ ملت ابراہیمی ہے ساری دنیا والوں سے کہا کہ تم اب جانور زبا کرو ہمیں اللہ کا شکر منانا ہے اللہ ہم سے اولاد نہیں مانگا ہے اللہ ہم سے ایک جانور سے ہی راضی ہو گیا ایک حصے سے ہی راضی ہو گیا ہے ہمیں چاہئے کہ اللہ کا شکر منائیں اللہ کا شکر منائیں اور یاد رکھو میرے بھائیو ہم ایک جانور زبا کر کے سمجھتے ہیں اپنے آنا اپنے گرور اور پندار اپنے آنا پر چھوڑی چلایا کرو اس کے بعد جا کر جانور کے گلے پر چھوڑی چلاو سب سے پہلے شرک بیدات و خرافات کے گلے پر چھوڑی چلاو پھر جا کر سنت ملت ابراہیمی کے طریقے پر جانور کے گلے پر چھوڑی چلاو تب جا کے آپ کو فائدہ ہوگا اخلاص اللہیت کے پی کر بن جاؤ ابراہیم اکیلا لے کر بچے کو جا رہے تھے آپ جانوروں کے فوٹو لے کر اور زبا کرتے ہوئے سلفی لے کے فوٹو لے کے نہ کرو آج کیا ہو گیا مسلمان کو کرنا ٹکا کہ مسلمان اللہ تعالیٰ اور خوش رکھیں اور سکون سے رکھیں اور اتمنان سے رکھیں ایسا سمجھ دیئے کہ حکومت بدل گئی تو گیا کہ ہم پورا ہمارا ہو گیا اب غرور میں آ جا رہے ہیں مت کرو مت یاد رکھو احتیاط کیا کرو احتیاط میں ہمارے اور آپ کے لئے فائدہ ہے احتیاط نہیں کرو کہ تمہارے لئے نقصان ہے احتیاط کرو غلط قدم مت اٹھایا کرو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو عید میں ہو قربانی ہو جانور ہو دیگر چیزوں میں غیر قانونی قدم نہیں اٹھانا الیگل کام نہیں کرنا ہے اور جہاں تک ہو سکے کسی کو اپنی ذات سے بات سے عدہ و حرکات سے تکلیف نہیں دینا ہے حضرات اگرامی ملت ابراہیمی اسی کا نام ہے کہ آپ نے یہ جو خلاصہ سنا ہے اللہ اکبر یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے جا کے لٹا دیا اور زبا کرنے کے لئے تیار ہو گئے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جب باپ بیٹے مسلمان ہوئے مسلمان کب ہوتے آئے جب اپنے لخت جگر کو لٹا دیا کنپٹی کے بل لٹا دیا اور لٹا کر چاکو چلانا شروع کر دیئے تب مسلمان ہوئے مسلمان کے دعوے داروں مسلمان کب ہوتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے عمل کیا کرو اور آج تم اپنے فجر کی نیند کو قربان نہیں کر سکتے ہو کہاں سے تم مسلمانیت کے دعویٰ کرتے ہو آج کہاں سے تم امام بنوگے یہ سارا واقعہ جب ابراہیم نے کر کے دکھایا تب جا کے کیا ہوا اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں آزمایا اور ساری آزمائش میں کھرے اترے فاتمہ ہنہ ہر آزمائش کو سر کیے کامیابی آسل کیے جب اتنے اونچے مقام جب تم اتنے تکلیفیں برداشت کرو گے اور پریشانیوں کو جھیلو گے تب جا کر لیڈر بنو گے قائد بنو گے امام بنو گے اللہ نے فرمایا ان نجائل کا لناس امامہ میں تمہیں دنیا والوں کی امام بنا رہا ہوں ابراہیم نے کہا کہ اللہ صرف مجھے امن ذریعتی میری اولاد میں سے بھی بنا اللہ نے کہا بناوں گا لیکن لا ينال احد الظالمین تیری اولاد میں سے جو ظالم ہو ان کو یہ امامت کا عہدہ نہیں ملے گا یہ قیادت کا عہدہ نہیں ملے گا ظالم کون ہے مشرق شرق سب سے بڑا ظلم ہے مشرق سب سے بڑا ظالم ہے بداتی خوراتی سب سے بڑا ظالم ہے ظلم انسان کے مال پر بھی ہوتا ہے جان پر بھی ہوتا ہے عزت و عبرو پر بھی ہوتا ہے جو بھی ظالم ہے ظالم کو کبھی سپورٹ نہ کیا کرو وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَا خُدَكُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ تمہیں چاہیے کہ ظالموں کا ساتھ نہ دیا کرو ظالموں کے ساتھ نہ ٹھہرو ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ رکھو جو عناب شناب الزام لگائیں وہ عزت پر ظلم کر رہا ہے جو عناب شناب کسی کا مال ہڑ پر وہ کسی کے مال پر ظلم کر رہا ہے جو عناب شناب کسی کے جسم و جان پر ظلم کرے وہ ظالم ہے ایسے لوگوں کا ساتھ مت دو ورنہ تمہیں بھی عذابِ عَلِيم سے دوچار ہونا پڑے گا دوچار ہونا پڑے گا ظالموں کا ساتھ نہ دو وَلَا تَرْقَنُوا إِلَّذِينَ ظَلَمُوا ظالموں کا ساتھ نہ دیا کرو تم بھی ظالم بن جاؤگے اور ظالموں کو بڑا عہدہ نہیں ملتا ہے ظالموں کو بڑا عہدہ مت دیا کرو لَا يَنَعْلُوا إِلَّذِ ظَلِمِينَ ظالموں کو نہیں ملتا ہے ایسے ظالم اور مغرور انسانوں سے دور رہو پرہیز کرو گریز کرو یاد رکھو میرے بھائیو یہ پیغام ہے لَا يَنَعْلُوا إِلَّذِ ظَلِمِينَ امامت کا مقام چاہتے ہو قوم کی امامت کیا ہے قوم کیا ہے قوم کی امامت کیا ہے قوم کی امامت کیا ہے کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعات کے امام ہم نے اماموں کو کیا کر دیا صرف دو رکعات کی امام بنا کر رکھ دیا تجھے یہ کہنے کا حق نہیں تجھے یہ بولنے کا حق نہیں تجھے یہ آ جانے کا حق نہیں تجھے یہ نہیں کر سکتا ہے تو یہ نہیں بن سکتا وہ نہیں بن سکتا ہے کیا ہے قوم کی امامت کیا ہے کیا پتا ہے صرف دو رکعات کے امام کو شائر نے کیا خوب کہا ہے سبق پھر پڑ سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے کا تجھ سے دنیا کی امامت کا دنیا کی امام بننا چاہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی قوم باباتوں سے ابراہیم کی ملہ سے تم عبرت حاصل کیا کرو اور اس طرح بنا کرو تب جا کے فائدہ ہوگا اور یاد رکھو آج نمرود ہے آگ ہے نارے نمرود ہے نمرود بھی ہے اور اولاد ابراہیم بھی ہے پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے اسی لئے آپ کو چاہیے کہ ابراہیم جیسے ایمان پیدا کرو آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا ایمان و عمل کے پیکر بنو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے یہ جو عبرتیاں حاصل کی ہے ان سب کا خلاصہ ہیں ملت ابراہیمی بات آپ کو سمجھ بائیے یہ ملت ابراہیمی ہے ملت ابراہیمی کو اپناو کامیاب ہو جاؤ گے جس کا حکم ہمیں بھی دیا گیا اور آخری نبی کو بھی دیا گیا ہے اور ہم آخری نبی کی امتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سنت محمدی پر بھی عمل کیا کریں دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو ملت ابراہیمی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفق عطا فرمائیں الالعالمین سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر و دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمائیں اللہ سارے مسلمانوں کو ملت ابراہیمی کے شہدائی بنا دے سنت رسول کے متوالے بنا دے اللہ ساروں کو توحید پرس بنا دے الالعالمین ہمیں اتمنان سکون کی عید نصیب فرما دے جو لا اولاد ان کا اولاد کا سہارہ دے دے صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دے بس برسر روزگار لوگوں کی روزگاری میں برکت عطا فرما دے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دے زیرے علاج لوگوں کا علاج کامیاب کر کے ان کو شفائے کلی عطا فرما دے بے گھروں کو گھروں کا سہارہ دے دے جو لوگ مقدمات میں کیس کچھری میں پھسے ہوئے ہیں اللہ ان کے لئے آسانی نکال دے اللہ جو پریشان حال ہے ہر طرح کی پریشانیوں کو تو جانتا ہے یہاں موجود ہر ایک کی دلوں کی جائز مرادوں کو تمناوں کو پورا فرما دے اللہ جو ماننے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دے جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا اور اللہ تعالیٰ قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما کے کل حشر کے میدان میں نبی کے دست مبارک سے حوز کوسر سے پینا نصیب فرما دینا نبی کی شفاعت و رفاقت نصیب فرما کے جنت الفرداؤز کے علائلیین میں جگہ انعائب فرما دینا آمین ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده رسوله فاوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه ان اللہ ملائکته ویسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید ومجید حضرین اگرامی ذلحجہ کے مہینہ دو تین دن میں شروع ہونے والا ہیں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ پورے نو روزے رکھتے تھے اور اس میں خاص طور سے عرفہ کا روزہ اور یاد رکھئے نو تاریخ کا نام ہے عرفہ عرفہ کے میدان سے تاریخ نہیں ہے تاریخ سے عرفہ ہے یاد رکھئے اس فلسفے کو سمجھئے کہ عرفہ کے میدان سے عرفہ کا روزہ نہیں ہے بلکہ ڈیٹھ کا نام ہے عرفہ یعنی عرفہ نو تاریخ کا نام ہے نو تاریخ کا نام ہے یعنی مقام سے ڈیٹھ نہیں ہے ڈیٹھ سے اس کا نام ہے یاد رکھیں میرے بھائیو عرفہ کا ایک روزہ ہمارے حساب سے جو نوزل حجہ وہی ہے نوزل حجہ ایک روزہ دو سال کی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اس روزے کے اہمیت کو سمجھیں اور پورے نو روزہ رکھنا چاہیں تو ابھی رکھیں اور قربانی کے لیے ابھی اس سے جستجو کریں کوشش کریں اور قربانی میں اخلاص علی اللہیت ہو اس طرح سے ان ایامِ ذکرہذکار تکبیرات بلند کرنا چاہیے ذکرہذکار کرنا چاہیے روزے کے ساتھ صدقات و خیرات کریں جن کے گھروں میں قربانی نہیں گوشت پہنچائیں اور ان کے گھروں میں قربانی کا بھی انتظام کریں ان کے ساتھ خائر سگالی کریں رمضان میں ہم جو ہے راشن کرس بانتے ہیں یہ بھی ایک عید ہے اس میں بھی کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیت عطا فرمائیں آمین و لذکر اللہ تعالی عزم مقوم للسلاح عباد اللہ قیم السلاح